اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقہ غیر ریسٹورنٹ میں جو لاہور میں ابھی نیو ہی اوپن ہوا ہے اور اس کے چرچے ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ہر کو یہاں چلے آ رہا ہے کیونکہ یہاں منفرد گیٹ اپ کے ساتھ آپ کو ویٹرز جو ہیں کھانا سرف کرتے ہیں اور یہاں کھانوں کو بھی ڈیفرنٹ نام ہے نیو کلئر فیزا بام پرائز ہیں گرنیٹ بوٹی ہے مجھے دکھائیے گا ان کی گن جو ہے نیت نئے اور مزیدار کھانوں کی بہترین معلومات کے لیے اردو پوائنٹ فوڈ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں سر آپ نے علاقہ غیر کے نام سے ریسٹورنٹ بنا دیا ہے لاہور کے اندر جہاں آپ نے اپنے ویٹرز کا یونی فارم جو ہے وہ بھی عجیب طرح کا رکھا ہے جس میں انہوں نے وہ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں کور کیا ہوا ہے فیس کو سر پہ وہ تربن باندھی ہوئی ہے اور یہاں کے ڈشیز کے نام بھی عجیب طرح کے ہیں ٹریپل ٹو پلیٹر خودکشنان پھر گرنیٹ بوٹی یہ کیسے آپ کو آئیڈیا ہے اور کب سے یہ کر رہے ہیں ایکشلی یہ تو کر تو ہم لوگ کم دیری ہوئی ہے ہمیں ابھی دو مہینے ہوئے ہیں آلموسٹ لانچ کیے ہوئے میرا ایکشلی پہلے اس سے پہلے کلوڈنگ برینڈ ہے ایک چیک میٹ آؤٹفٹ کے نام سے تو میرا ایک شوق تھا بسکلی فوڈ پہ کرنے کا تو یہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ یہ اس علاقہ غیر کو نہ تھیم کو لے کے آنا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں علاقہ غیر کو لے کے ایک بڑی عجیب عجیب تھوٹس ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا کیسے ہوتا ہوگا لوگ جان ہی نہ پاتے وہاں پہ جگہیں ایسی ہیں کہ نو نو میند زون کہلیں اس کو تو اس کو لے کے ہم نے ایس فن وی ہم نے کہا چلیں علاقہ غیر ایک لہور میں شروع کیا جائے جدھر سارے آ بھی سکیں اور انجوائے بھی کریں اور فوڈ بھی ہمارا انجوائے کریں اور جس طرح علاقہ غیر آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح ماشاللہ ہر ہمارا ہر جگہ کا ہر پروونس کا لہدہ لہدہ چیف ہے ابھی میں دیکھا آپ نے مختلف آپ نے جیسے بنائے ہوئے ہیں یہ کیسے ڈیوائیڈ کیا آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کو یہ ہم نے بیسیکلی جو سٹنگز بھی ہیں نا وہ بھی اپنی اسی طرح ہمارا لہدہ ہے ہمارا کے پی کے سیکشن ہے وہ اس کے اندر ہم نے مجلس ٹائپ ایریا بنایا ہے اس کے بعد یہ جدرہ بھی ہم لوگ یہ بیٹھے ہوئیں یہ سند ہے سامنے ہمارا بلوچستان ہے اس طرح ایک پنجاب کا ایریا ہے یہ اگر آپ دیکھا ہوگا آپ نے گھوم کے پھر ہمارا انوکوپائیڈ زون کشمیر بھی ہم نے رکھا ہے جہاں پانی ہے اور بڑا خوبصورت ہے ایونٹس گرہ کے لیے ہم چیز کنزم کرتے ہیں ان کے پاس جو یونی فارم ہے یونی فارم کے اندر پروپر گنز بھی ہیں جس طرح علاقہ غیر کا یونی فارم ہے اور یہ مجھے دکھائیے گا ان کی گن جو ہے اور یہ گن ہے ان کے پاس جو پانی بھانگتی ہے یہ دیکھے آوے ہیں یہ بیسیکلی نا اب ہم لوگ اصل کانز تو رکھ نہیں سکتے تھے ہم نے پولیس والو لے جانا تھا اور انہیں اپنا مہمان بنانا تھا ہم نے کہا یہ بیسیکلی ایک فان وے میں بچے بھی ذرا ٹریکٹ ہوتے ہیں بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ آکے گانس ہوگی رہا کہ ان سے لے لیتے ہیں گے بھی بیچے بیچے باگ رہے ہوتے ہیں ان سے واپس پاگ رہے ہیں ان سے ان سے ٹیبل کلین ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ بیسیکلی ٹیبل کلینرز کے پاس ہوتی ہیں ہمارے یہ ٹیبل بکیرہ کلین کرتے ہیں پانی بھار کے مجھے بتائیں یہاں جو فوڈ منیو ہے اس کے بارے بتائیں یہ ٹیبل ٹو پلیٹر وہ گرنیٹ بوٹی پھر خودکشنان یہ کیا ہے نہیں بیسیکلی نا ہم نے کیونکہ دیکھیں ٹیم بیسٹ ریسٹورانٹ ہم نے ساری چیزیں ٹیم بیسٹ رکھی ہیں اسی وجہ سے نا ہمارے جس طرح آپ نے نام پڑھا کو دونالی پلیٹر یہ بھی ایک گان کا نام ہے دونالی اسے دونالی پلیٹر رکھ دی ہے ٹیپل ٹو پلیٹر یہ چھے بندوں کے لیے ہوتا ہے اس لیے ٹو 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 نام رکھ دیا اس کا تو اس لیے ہم نے ہر چیز اس سے ریلیٹ کی ہے نیوکلیئر پیزا وہ ہمارا ہے بھی وائٹ کلر کے آپ دیکھیں نیوکلیئر بام جب وہ ایروشیما ناغا ساکی پہ بھٹا تھا وہ پر وائٹ کلر کا مشروب بن جاتی ہے جو وہ وہی سیم ہم نے اس سے ریلیٹ کر کے پھر بام پرائز ہیں ہمارے وہ مٹکے کے ان اندر ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ یہ سٹنگر کباب ایک بڑی ہماری سپیشیلٹی ہے آپ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں لوگ ہمارا بے بہا رسپونس ہے اس کے پر سٹنگر کباب ہو گیا یہ ہماری ایک گرنیڈ بوٹی ہے اس کے پر اور پر دونالی پلیٹر تو ہمارا ویسی الحمدلللہ فیمس ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فیمس ہے ہمارا مجھے بتائیں یہ اپنے نام تو رکھ لیے فن ایک سائیڈ پر گو کہ یہ بھی بڑا ایک یونیک ہے اٹریکٹیو ہے سوشل میڈیا پر بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں میرے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جانا ہے ادھر آپ کے پاس آنا ہے دیکھنا ہے لیکن فوڈ کوالٹی جس کی وجہ سے یہ ریسٹورنٹ چلے گا اور چل رہا ہے وہ کیسی ہے فیملیز یا ہر کوئی کھا سکتا ہے اس کی جو گوشت کی جو کوالٹی ہے وہ کیسی ہے بریڈ کی کوالٹی کیسی ہے صرف فوڈ کوالٹی میں الحمدللہ ہمارا یہ میار ہے آپ بھی آئے ہوں گے آپ نے چیک کیا ہوگا کہ ہمارے جو کچن ہے اس کا گیٹ اوپن ہے فور ایبریون کوئی بھی اس کے اندر کبھی بھی جا کے اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے کہ ہم لوگ در کیا پکا رہے ہیں کیسے پکا رہے ہیں وہ فوڈ ایکسپینینس کر سکتا ہے جا کے اندر ایون پکنے کا اپنا اس نے اگر کوئی چیز لگوائی ہے نا وہ لائیو دیکھ بھی سکتا ہے کہ وہ کیسے بن رہی ہے ہمارے پاس اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے خاص طور پر میٹ کا جو ہمارا میار ہے نا وہ ہمارے اپنے جو ہمارے آپ کے ٹاپ کے جس طرح میٹرو ہو گیا یہاں ہمارا ٹوٹلی میٹ یہاں سے آتا ہاں جی ہمارے اور ایون سپائیس اگر اور یہ جو بھی جو چیزیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہمارا سارا کچھ میٹرو سے ہم بائے کرتے ہیں مطلب ہم لوگ ادھر لوکلی کچھ بھی بائے نہیں کر کچھ دنوں میں ہم لوگ ہائی ٹی کم بفے سارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کا پروجیکٹر لگا ہوگا جس پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو گیا تو کوئی بچوں کی اینیمیٹڈ موویز چاہ رہی ہوں گیا ایسے کوئی موویز چاہ رہی ہو گیا مطلب لوگ وہ بھی بیٹھ کے انجوائے کریں گے آپ دیکھیں گے نائنٹی نائنٹی کا دور ہوتا تھا لوگ جاتے تھے چائے پیتے تھے کھانا کاتے تھے سائٹ پہ چھوٹا سا ٹی وی لگا ہوتا تھا سارے بیٹھے دیکھ رہے ہوتا تھا بس وہی چیز ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ہاں پہ کافی شوفیز چائنیز فوڈ اس طرح کا ملتا ہمارے پاس چائنیز بھی ہے الحمدللہ ہمارے پاس بہت آپ نے پڑا نہیں ہمارا تو بلکہ جو ٹی کا ایریا وہ بہت بڑا ٹی کا ایریا اس کے اندر تو ہماری ایک بڑی سپیشل چائے کڑکٹ آئے اس کا نام ہی مگ ٹونٹی وان اور ہمارا ٹی کڑکٹ چائے کا نام ہے مگ ٹونٹی وان پرائز ایسا نہ ہوں میں ادھر آؤں میں کھا کے جاؤں روٹی اور بعد میں میں سوچتا رہا ہوں یار اینا بل اتنا بل کیسے بن گیا میں یہی سوچتا رہا ہوں پھر کسی اور ریسٹورنٹ کے ساتھ کمپیر کرتا پھر ہوں میں یار اتھے پیسے تھوڑے لگنے سی یہاں کی جو پیسوں کی کنڈیشن ہے وہ کتنی گیا سر یہ میں آپ کو شرطیا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو پرائز بریکٹ ہے نا وہ انتہائی ریزنبل ہے کیونکہ ہم نے بیسیکلی ہم نے کیونکہ صرف نائنٹیز کا کونسپٹ ہی نہیں دی ہے ہم نے کونسپٹ یہ بھی دی ہے کہ ہر رینج کا بندہ آکے ہمارے پاس کھا سکے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایک الیٹ کو ٹارگٹ کریں یا ایک میڈے گلاس کو ٹارگٹ کی یا لور میڈے گلاس آپ یقین کریں یہاں پہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو لور میڈے گلاس ہے اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جو الیٹس ہے مطلب ان کے لیے ہم نے پرائیس ہی اس طرح کی اکنومیکل رکھی ہے کہ ہر بندہ آکے یہاں پہ مجھے بتائیں یہ جگہ کونسی ہے اگزیکٹ اگر فرد کریں کسی بندے نے آنا تو کیسے یہاں یہ کمہا بیسیکلی کمہا ایگزیٹ ہے مین رنگ روڈ کے اوپر یہ اپوزیٹ سوئی کے سوسائٹی اور ہمارے بلکل ساتھ یہاں پہ سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور بلکل ہمارے ساتھ سزوکی کا شورو میں بڑا فیمس شورو میں سزوکی پریمیر موٹرز کمہا تو یہ بس یہ لوکیلٹی اور مین رنگ روڈ کے اوپر ایزی ایکسس ہے موسیقی موسیقی